بسم الرحمن الرحیم اگر آپ کو واقعی پاکستان سے پیار ہے تو پاکستان کے لئے کچھ کریں اور کچھ نہیں تو اس کے محول کے لئے کچھ کریں دن با دن ہمارا محول خراب ہوتا جا رہا ہے اٹموسفیر خراب ہوتا جا رہا ہے تو درخت لگائیں کم سے کم بھی اس چھوڑا گز پہ اپنے نام کے ایک درخت لگائیں اور بعد میں اس کا خیال بھی کریں تو یہ ایک چھوٹا سا میسی تھا کوئی ایک بھائی بھی اس پہ عمل کر لے گا تو مجھے لگے گا کہ میرے یہ دو منٹ جو ہیں وہ کام آگئے اچھا جی جیسے کہ بتایا تھا لاس ویڈیو میں کہ تقریباً تین پٹھیں نہیں آ چکی ہیں ایک یہ جو چھے دانت ہے بچاری مادو ہے اور انشاءاللہ یہ فٹ ہو جائے گی ملکل فٹ ہو جائے گی دوسری وہ سامنے کھڑی ہے یہ والی یہ بھی فل ہیٹ پہ ہے جس کی وجہ سے ربکروں کا خاص خیال کرنا پڑ رہا ہے اور تیسری کہاں گئی تیسری وہ ادھر کھا رہی ہے تو اس کو ڈسٹرپ نہیں کرتے اچھا ویڈیو اس لئے بنا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب تقریباً کوئی بچے وغیرہ ڈال کے بیس کے راؤنڈ بورڈ جانور ہو جاتے ہیں اور یہ ان میں سے ہمیں کچھ شاٹ کرنے پڑیں گے ایک بڑی وجہ مجھے لیبر ایشو ہے کہ مستقل ملازم جو ہے وہ ذمہ داری والا مجھے ملنے رہا ابھی تک تو جو بھی آتا ہے اس سے کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آگم توڑے اور اسی لئے میں اکثر ویڈیو میں بارہا یہ چیز زہراتا ہوں بھئی یہ آپ کے کرنے والا کام ہے تو بہت جلد انشاءاللہ ٹی امر پر شفٹ ہو جائیں گے اور پھر یہ جھنجڑ ختم ہو جائے گا خود کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پہاڑ نہیں ڈھانا تھوڑی سی جگہ اس کی صفائی کا علی رام سے ٹی امر ڈالا اور اس بلیک میلنگ سے باہر آ جائیں گے تب تک سروائیو کرنا پڑے گا ابھی کیوں کہ آپ کو پتہ ہے جب ہی سٹارٹنگ ہے گوٹلینڈ فارم کی ٹی امر وغیرہ کی تو ماشاءاللہ ان کے پاس آرڈر بہت زیادہ ہے کل بھی میری بات ہو رہی تھی اور کیونکہ میں دور رہتا ہوں تو مجھے تھوڑا مگوانہ جو ہے نا وہ مجھے قوس زیادہ کرے گا ٹریول چارجز کافی بڑھ جائیں گے اس کے ٹرانسپورٹیشن چارجز تو میں پھر کوشش کروں گا میں ایک ساتھ مگوان گا شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ دو تین ماہ تقریباً اس کی ہے کم از کام بھی نا کہ آپ اس کو دو تین ماہ رام سے سٹور کر سکتے ہو مزید اس پیس راند بھائی سے بھی لیں گے معلومات تو اے ہاں کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے مارا اس نے کوئی بات نہیں آجا یہ بڑا لڈلہ ہوا ہوا ہے رات ہے لڑکا بتا رہا تھا یہاں سو رہا تھا اس نے کہتا ہے کہ میرے ساتھ چار پری پہ سو گیا اسے گز کے یہ جانور اکثر بھائی جو ہیں وہ ان کو میں کہتا ہوں بڑا نوابی مزاج کہتا ہوا ہس پڑتے ہیں بکری ہے کیا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے ان کے ہر بریڈ کے جیسے ڈوگ بریڈز ہوتی ہیں تو ہر بریڈ جو ہے وہ مختلف اس کا ہے مزاج ہے اسی طرح یہ بکریوں میں ہیں اس بریڈ میں میں نے دیکھا اس کا مزاج بڑا نوابی سے شہانہ مزاج ہے ساس اتری جگہ پہ رہنا ہے ساس اترا کھانا ہے کچھ اس میں ایسی بکری ہیں یہ بکرا بھی جو بڑا ہے میرے پاس اگر دوسرے جانور نے اس جگہ سے کھا لیا اس کا چھوڑا ہوگا نہیں کھائے گا بھوکا ہوگا نہیں کھائے گا یہ بات لمبی ہو جائے گی میں ایسا میں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو میں سوچ رہا تھا کہ میں نا جو چھوٹی پٹھے میں نے لی تھی ان میں سے کوئی تین چار میں سیل کر دوں تاکہ تھوڑا میں بھی ریلیکس ہو جاؤں اور کچھ بھائی جو مجھے بار بار یہ چیز کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے کے دیں یا خاص طور پر اپنے پاس سے دیں ہم نے باہر سے نہیں لینی تو ان کے لیے بھی ایک اچھا آپشن ہو جائے گا پہلے بتا دوں یہ جو ایک دو پٹھ والا سین ہے نا کہ ایک دے دیں دو دے دیں وہ سوری میں بھائیوں سے معذرت ہے ایسے دیکھیں فائدہ ہی نہیں ہوتا آپ ایک پٹھ مگوالیں ٹھیک ہے وہ آپ کی شوک کی حد تک ٹھیک ہے لیکن وہ ہو سکتا ہے اگر تین چار ہوں گی کسی بھائی کے پاس تو وہ پروپر پروڈکشن میں آ جائے گا وہ کل کو محنت کرے اب سال ڈیٹھ سال تو کم از کم لگ جاتا ہے ان کو تیار کرنے میں پورا ٹھیک ہے اور پورا تیار کرنے کے بعد آپ نے کروسنگ لینی ہے ایک پٹھ ہوگی آپ کے پاس اس کا آپ کیا کرو گے ٹھیک ہے ایک پٹھ کے لیے ایک بریڈر رکھنا بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ بھی فیزیبل نہیں ہے کم سے کم دو تین ہوں تو بندہ اس کے لیے بریڈر رکھیں اس لیے یہ سیٹ ہی دیں گے لینے والے کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی پتہ ہوگا کہ میں نے ایک بھائی کو دے رہی ہیں ٹھیک ہے تو بعد میں آپ کو پتہ ہے پھر ان کو انشاءاللہ گائیڈ بھی کریں گے کہ ان کو کیسے رکھنا ہے اور آگے کیسے چلانا ہے اس میں ایک یہ پٹھ ہے جتنی بھی ہیں تقریبہ میں نے ساری بھائیوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں جب میں نے لئی ہیں کچھ کا تو سودا بھی سامنے کیا ہوا ہے ایک یہ پٹھ ہے دال ڈبی یہ میں نے بڑے شوک سے لئی تھی تب اور بڑی ماشااللہ ہیلتی اور بڑی اچھی گروتھ میں آئی ہے تو یہ ہوگی اب تقریباً کوئی چھ ساڑھے چھ یا سات ماہ تک بھی ہو کنفرم نہیں ہے مجھے تو تھوڑا سا میں جھوکے دکھا رہا ہوں کل بھی ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ ہائٹ زیادہ ہے تو اب میں واقعی بلکل نہ فون مو کے برابر رکھتا ہوں تو اگر میں یہاں سے دکھاتا ہوں تو ایسے نظر آتا ہے تو پھر مجھے تھوڑا سا دکھانا پڑے گا تو ایک یہ پٹھ ہے یہ آپ کو پتہ ہے جو پہلے دیکھ رہے ہیں بھائی کہ میں وٹس ایپ بغیرہ پر پیکچر ویڈیو نہیں شیئر کرتا ہوں بروکر تو ہے نہیں مطلب ڈیلر بغیرہ نہیں ہے جو چیز ہے یا اپنی سیل کرنی ہے اور یہاں اگر کسی کے پاس ہو تو اسی کا نمبر دے دیتے ہیں وہ بھی اس لئے کہ چلے بھائیوں سے تعاون ہو جائے جو لینا چاہتا ہے وہ ڈیریکٹ ان سے رابطہ کر کے لے لے ان کو بیچ میں کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت نہ پڑے میڈل مین جو ہوتا ہے یہ کام سارا خراب کرتا ہوتا ہے اچھا جی ایک یہ پٹھ ہوگی ایک بیٹا وہ شرمیلی گا ہے ایک پٹھ ہے ہمارے پاس شرماتی بہت ہے اور کھاتی بھی بہت ہے ہاں لے ایدر دو نہیں لے اچھا جی دو یہ ہیں ایک یہ ہے اور ایدرہ بچے نو ڈاؤٹ فیس بیوٹی میں یہ بہت پیاری پٹھ ہے شاید نہ بڑی پٹھوں میں نہ کچھ چھوٹی میں ایسی فیس بیوٹی ہے کسی کی اور وہی جو مین چیزیں دیکھی جاتی ہیں خوبصورتی کے لحاظ سے وہ سب ہی ہیں اس میں یہ والی پٹھ ہے جی اس کی ایج بھی یہی ہوگی چھے ساڑھے چھے ماہ ہوگی آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں لال ہی دکھا رہا ہوں کیوں لال دکھا رہا ہوں میرے پاس بڑی دیکھیں یہ بھی لال ہے ٹھیک ہے اور یہ میں بڑا سوچ سوچ کے پھر میں آخر صحیح معنی میں میرا دل نہیں کر رہا تھا دینے کا یہ بھی لال ہے یہ والی بھی لال ہے اور ایک یہ دیکھیں یہ والی بھی لال ہے تو بڑی میرے پاس چار پانچ لال ہے اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ جب چھوٹی ہیں وہ اور میں ساری لال دوں تو بھی نہیں تو ایک پھر جو ہے وہ کالی بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور یہ باہرا یہ پھاڑڑا ہے گوڑوں لادے بندے یہ میں آپ کو باہر نکلوا کے دکھاتا ہوں دو یہ ہیں ٹھیک ہے یہ والی لال ہوگی یہ والی کالی ہوگی یہ ابھی ریسینٹلی میرے خیال میں ایک ڈیڑھ ماہ پہلے لی ہے یہ تقریبا میرے پاس تین ماہ ہوگئے ہیں تب دہائی تین ماہ کی تھی جب میں نے لی تھی بلکہ اس سے بھی چھوٹی بات میں اس سے لے گیا تھا جب لی رہی تب تو ایک ماہ کی تھی تو تقریبا سب کی ہی میں نے سامنے پر چیتنگ کی ہوئی ہے یہ تب بچی لی تھی چھوٹی تیس ہزار کے لی تھی یہ والی جو ہیں اسی کی دو لی تھی پانچ ہزار ہے روح تو ڈیڑھ ماہ پہلے شاہد یہ لی تھی دو لی تھی ایک اور ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہے اندر تو یہ تین پٹھی ہیں یہ سیل کرنی ہے جن بھائی نے بھی لینی ہو میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ ان کے پاس ان کو رکھنے کا نالج ہے کیونکہ دیکھیں شاید آپ اس چیز سے ریلیٹ کر پائیں یہ بریڈ بڑی محدود سی رہ گیا ہے تھوڑی سی رہ گیا ہے تو ہم نے یہ چیز نہیں کرنی کہ بس ٹھیک ہے ہمیں تو پیسے آ رہے ہیں تو اگر یہ کوئی بھائی لیں تو وہ یہ صلاحیت رکھتے ہوں کہ وہ کل کو ان سے بریڈ لے سکیں اب بات آگئی کہ اگر تو آپ یہ تین لیں گے تو آپ کے پاس بریڈر کا کوئی اور اپشن ہو آپ نے راجن پوری چھوڑ کے اس سے کراس بریڈ لینی ہو اکثر یہ چیز کرتے ہیں یا آپ نے مکھی چینہ لے کے کراس بریڈ لینی ہو تو ویلن گوڑ ہے اگر آپ کہیں گے کہ لازمی ہمیں بریڈر چاہیئے تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ بچہ ہے تو صحیح میرے پاس لیکن یہ شو کلاس والا ہے ٹھیک ہے اور وہ پیور بلڈ لین میں یہ پیور بلڈ لین میں جو آپ اپلاس کہہ لیں اسے میں نہیں کہتا عام طور پر آپ کو پتا ہے بڑی تعریف نہیں کرتا کسی جانور کی نہ اس کو بڑا اپلاس کاؤنٹ کرتا ہوں لیکن اب ایک چیز ہے تو اس کو ماننا پڑے گا وہ آپ کو اس کا سٹینڈنگ بتا دے گی وہ آپ اس کا سٹرکچر بتا دے گا اب یہ سٹرکچر بھرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ اس کے جسم سے باہر آ رہا ہے اس کا سٹرکچر ہڈیوں کا تو یہ ماشاللہ ایکسٹرارڈری جسم کی چیز ہے میرا صحیح مانے میں دل نہیں ہے دینے کا لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی سمجھ رکھتا ہوگا اس چیز کی تو میں دے دوں گا تو وہ پتھیں جو ہیں وہ آپ کو اگر میں یوں کلکولیٹ کرتا ہوں انہیں عام طور پر اگر تین ماہ کی پٹھ ہے تو وہ ہمیں تیس ہزار کی ملنی چاہیے مانگتے چرواہے ساٹھ ساٹھ ہزار ہیں ستر ستر ہیں لیکن ملنی ہمیں تیس کی چاہیے تیس میں مناسب ہے اگر وہ چھے ماہ کی ہے تو وہ ساٹھ میں ہونی چاہیے اگر وہ اسے اندر کر لے اور جہا بار اگر وہ ہو سمجھیں کہ سال کی تو وہ لاکھ ایک لکھ دستک ہونی چاہیے اس سے اوپر نہیں ہونی چاہیے اس سے نیچے مل جائے اس سے اوپر نہیں ہونی چاہیے تو یہ میں نے ریٹ اپنے حساب سے کیلکولیٹ کی ہیں اب تک جو میں نے ایک سال میں مجھے سمجھ آئی ہے تو وہ ہی چیز میں اپلائی کروں گا یہاں جب ہمارا اپنا کام ہوگا ہماری اپنی پروڈکشن ہوگی تو ہم پورے حق سے پروفٹ لیں گے ابھی فیلال ایسا نہیں ہے کہ ہم باہر سے مال لے کے پروفٹ کماتے بھی رہیں تو یہ جو جانور ہے میل یہ اس کا اور حساب ہے یہ ذرا شو کلاس میں چلا جاتا ہے وہ جو تینوں پٹھے ہیں وہ پیور بلڈ لائن میں سے ہیں اور جو پہلے سے دیکھ رہے ہیں انہیں پتا ہے وہ بھی چونی ہوئی ہیں تو وہ جو ہیں وہ آپ کو تین پٹھے ملیں گے ڈیڑھ ڈاک کے ٹھیک ہے اور اگر کسی کو یہ بریڈر چاہیے ہوگا یہ بچہ چاہیے ہوگا تو وہ پھر آپ مجھ سے رابطہ کر لیں گے میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں ایک بات میری سمجھئے گا اور وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں سب کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو جب ان کا ہم آن لائن ذکر کرتے ہیں خاص طور پر یوٹیوب وغیرہ پر تو کچھ بھائیوں کو یوں لگتا ہے کہ ہم چیز مہنگی کر رہے ہیں ہم مارکیٹ میں آکے چیز مہنگی کر رہے ہیں تو وہ چیز ہمیشہ سے مہنگی تھی جو اچھی چیز تھی وہ ہمیشہ سے مہنگی تھی مسئلہ یہ ہو گا ہے کہ اب سب کے سامنے آگیا پہلے کسی کو پتا ہی نہیں صرف جو کام کرتے تھے بکریوں کا ان کو پتا تھا کہ فلاں بندہ مخصوص جی بیں گے بریڈ پر یا اس کے پاس بھی اور بلڈ ڈائن ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے بھینس کے ساتھ بکری کا سودہ ہوتے ہوئے ٹھیک ہے گائے بڑی اچھی گائے کے ساتھ بکری کا سودہ ہوتے ہوئے ایون زمینوں کے بدلے بکریوں کا سودہ ہوتے ہوئے تو آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہی اچھی چیز کا جو تھا وہ ریٹ تھا اور زیادہ ہی تھا تو یہ جی سارا آپ کے ساتھ حالوال بھی تھا اس میں میں نے آپ کو دکھا دیں جو بٹھے بھی تھی ویڈیو ذرا لمبی ہوگی ہے میں نے ڈیٹیل سے اس لیے بنائی ہے کہ وہ پھر بعد میں مجھے سب کو لیدہ لیدہ سے ووٹس ایپ پہ جواب دینا شاید مشکل ہو جاتا تو یہ سوالات جو ہیں نا وہ لوگوں کے دوستوں کے دین میں اکثر آتے ہیں تو نمبر ہے 0-300-6734-390 ووٹس ایپ نمبر ہے اس پہ کرنے لیے آپ وائس میسج کریں گے تو میں سب بھائیوں کو لازمی جواب دوں گا اگر کوئی بھائی یہ لے لیں گے تو اس کے بعد میں تھامنے لگا دوں گا کہ یہ سیل ہو چکے ہیں تو اس کے بعد پھر معذرت ہے ٹھیک ہے اور ایک چیز یہ ہمیں آور ایڈکور ورکسر بھائی مجھے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی ایسی لے دیں یا ہمیں بھی لے کے دیں تو یہ لے کے دینے والا دیکھیں یہ کام پتا کیا ہے یہ بروکر کا ہوتا ہے تو فارمر کا یہ کام نہیں ہوتا یہاں میں آپ کے مثال دوں گا ایک ضمیدار ہے ایک کھیتی بڑی کر رہا ہے بندہ تو آپ اسے یہی کہو گے نا کہ جب آپ کے پاس فصل آئے تو آپ ہمیں دے دیجئے گا اس کے پاس فصل آئے گی تو وہ بیچے گا وہ اس کا بنتا ہے کیونکہ اس لئے تو وہ کر رہا ہے لیکن اگر وہ ارتگر سے لے کے دینا شروع کر دے تو وہ اپنی فصل کب ہوئے گا اور کب بیچے گا تو وہ اس کا وہ ڈیرے داری رہتی نہیں ہوتا تو ڈیرے داری مطلب فارمر یہ فارم تو اب فارم چھوڑ کے ان کاموں میں لگ جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے تو امید ہے کہ بھائی اس چیز کو سمجھیں گے میں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا مجھے بہت سوال آتا ہے یہ والا نا believe کریں میں اب اکثر بھائی نراز ہوتے ہیں مجھے پتہ ہے اکثر بھائی جب یہ جواب دیتا ہوں نا بھائی میں یہ کام نہیں کرتا تو آپ kindly میں ویڈیو اس لئے بناتا ہوں اکثر فارسیل والی لوگوں کی اور ان کا نمبر دیتا ہوں تاکہ آپ کا فائدہ ہو آپ direct ان سے لے سکیں تو وہ نراز ہو جائے نہیں جی ہم نے آپ لے کے دیں ہمیں تو پھر ہم نے لیں تو اس چیز کو please سمجھیں تو ویڈیو آج کافی لمبی ہوگی ہے محضرت اس کے لئے لیکن کافی کچھ نہ تھا ذہن میں جو میں آپ سب سے بات کرنا چاہ رہا تھا تو اس لئے میں نے ڈیٹیل سے بات کرنے کی کوشش کیا تو چلیں جی دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے پتہ ہے جو بھائی خاص طور پر دعا کرتے ہیں نا تو اٹھا کر کے لگتی ہیں اور وہ پتہ بھی چلتا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ